جے ای ایڈوانس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں اب پتار لگنی بالی ہے سات جنوری کو جو ہے ایڈوکیشن منسٹرز لائیو آئیں گے اور ساری چیزیں جو ہے کلیر کریں گے اب کوئی بھی دکت نہیں رہے گی کہ جے ای ایڈوانس کا کرائیٹیریا بھی پچتر پرسنٹ کا یہ ساری چیزیں وہ اسپسٹ کرنے والے ہیں سات تاریخ کو بلکل بلکل تو اب آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ جو ہے بلکل منسٹر ایڈوکیشن منسٹر نے بلکل تو ایک بات بلکل اسپسٹ اب ہو گئی ہے کہ جے ای مینس اور جے ای ایڈوانس کا جو کرائیٹیریا ہے دونوں پر ہی ڈسکشن منسٹر صاحب کو کرنا پڑے گا سات تاریخ کو تو سات تاریخ کو ایسا لگ رہا ہے کہ منسٹر صاحب پچتر پرسنٹ کرائیٹیریا ہٹائیں گے اور سٹوڈینٹس کو تھرڈ اٹیمٹ بھی دیں گے تو جو ہے آج ابھی ابھی منسٹر آف ایڈوکیشن ڈکٹر رمیش پوکھیار نسنک نے ٹویٹ کر کے یہ بتا دیا ہے یہ ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کہ اب جو ہے سات جنوری کو وہ لائیو آئیں گے سام چھ بجے اور اس بات پر ڈسکس کریں گے کی جے ایڈوانس کی ڈیٹ کیا رہا ہے اور ایلیزیبیلیٹی کرائیٹیریا اس کے لیے کیا ہو ان دو باتوں پر ڈسکشن ہوگا اس سے ایک چیز بہت سپسٹ ہے کہ جے ای مینس میں سے بھی پچتر پرسنٹ کرائیٹیریا ہٹ سکتا ہے کیونکہ لاسٹ یئر بھی ایسا ہوا تھا پہلے جے ایڈوانس سے ہٹا تھا بعد میں جے ای مینس سے بھی کرائیٹیریا ہٹ گیا تھا تو یہ ایک بہت اچھی سکھد خبر ہم سب کے لیے آ رہی ہے اور بلکل تو یہ پچتر پرسنٹ کرائیٹیریا ہٹانا ہی چاہیے کیونکہ جب لاسٹ یئر پچتر پرسنٹ کرائیٹیریا نہیں تھا اور وہی بچے اس وار دی رہے تو وہ پچتر پرسنٹ کہاں سے لائیں گے بلکل illogical بات ہے کہ یہ ایک illogical بات ہے کہ جب 2020 میں پچتر پرسنٹ کرائیٹیریا نہیں تھا تو 2021 میں اس بچے کا پرسنٹیج کیسے بڑھ جائے گا جو ڈروپر سے یہ بات بلکل سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی تو کیسے یہ کرائیٹیریا بنا رہے ہیں جے ایمینس کے لیے جیسے بنا دیا ہے انہوں نے تو یہ تو کل بلکل illogical بات ہے اور ہمارے خیال سے اس پہ discussion ہوگا اور صدھار ہوگا بلکل بلکل تو اس کا ٹھیک نکلے گا کچھ نہ کچھ حل بلکل 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 ڈروپر 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 ڈروپر